بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد کلشیر مغل اور اپنے لرننگ سیشن کی سیکنڈ ٹیوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آٹو کیٹ میں آرکیٹیکچرل ورک کے لیے کیسے شیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو فرنس ٹیوٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ آٹو کیٹ کا چاہے کوئی بھی ورین یوز کر رہے ہوں اس میں جسٹ آپ کو یوزر انٹر فیس کا پرابلم آئے گا کہ اس یوزر انٹر فیس ہر جو ورین میں انہوں نے اپراکسی میٹلی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ چینج کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی چینج نہیں ہوتا لائک ہم اگر ایک کمانڈ جو ہے ایک ٹو تھاؤزنڈ فور ورین میں یوز کر رہے ہیں اگر ہم وہی کمانڈ ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین میں یوز کریں گے تو ایز ایز اسی طریقے سے ہی ورک کرے گی جیسے کہ وہ ٹو تھاؤزنڈ فور میں ورک کر رہی ہوتی ہے تو فرینز ہم اپنے ٹیوٹوریل کی جانب چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں عام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کانڈلی میرے چینج کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں جان سکیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے فرینز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی نالج حاصل کر سکیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو کانڈلی آپ اس کو لائک کر دیں سب سے پہلے میں یوز کر رہا ہوں یہاں پہ آٹو کیٹ ٹوینٹین نائنٹین آٹو ڈیسک آٹو کیٹ ٹوینٹین نائنٹین تو اس میں جو شیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہاں پہ سٹارٹ ڈرائنگ پہ کلک کریں گے یہ ہمارے سامنے یہ شیٹ جو ہے اس کو کریٹ کر دیتا ہے اب اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوم آتا ہے ہون میں ہمارے پاس یہ لائن ٹول ہے پولی گون ٹول ہے پولی لائن ٹول ہے سرکل ہے آرک کمانڈ ہے یہ ہمارے پاس ٹیک ٹینگل کمانڈ ہے سینٹر کمانڈ ہے ہیچ کمانڈ ہے موو ہے کوپی ہے روٹیٹ ہے جو بھی آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے ہر چیز جو ہے وہ آپ کے بالکل سامنے لا دی گئی ہے یہی اگر آپ 2004 یا 2006 یا 7 اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کو یوز کرنے کے لیے کمانڈ کو یوز کرنا پڑے گا جبکہ 2019 یا اسی طریقے سے کوئی اور لیٹر سافٹ ویر کو جب آپ اوپن کریں گے تو اس میں وہ یوزر انٹر فیس میں ہی آپ کو بہت ساری کمانڈ جو ہے وہ دے دیتا ہے تو بیسکلی آج ہم سٹارٹ کریں گے شیٹ کو سیٹ اپ کیسے کیا جائے شیٹ کو کیسے تیار کیا جائے درائنگ کو تیار کرنے کے لیے تو فرینڈ سب سے پہلے ہم آٹو کیٹ کو اوپن کریں گے اس میں ہم لوگ سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ ہے اس کے یونٹس کو سیٹ کرنا تو سب سے پہلے ہم یونٹس کو سیٹ کریں گے یونٹس کے لیے ہم اگر چاہیں تو اس کو یونٹ پورا بھی لکھ سکتے ہیں ادروائز اس کی جو کمانڈ ہے وہ یو این ہے اگر آپ چاہیں تو سیمپل یو این لکھ کے انٹر کر دیں سپیس دے دیں وہ آپ کی کمانڈ پروسیس ہو جائے گی یہاں پہ سب سے پہلے وہ ڈرائنگ یونٹس میں پوچھتا ہے آپ سے ٹائپ کا اگر تو آپ آرکیٹیکچرل ٹائپ یوز کر رہے ہیں جس میں ہمارے فیٹ انچ دیسیمل ڈگری ایٹسیٹر اس ٹائپ کی چیزیں ہوں تو آپ یہاں پہ آرکیٹیکچرل کو چوز کریں گے اگر آپ میٹرز کو یوز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آرکیٹیکچرل میں بھی میٹرز سے کام لے سکتے ہیں لیکن جو اس کا طریقہ کار ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا یہاں آپ ڈیسیمل ڈگری میں بھی میٹرز کو یوز کر سکتے ہیں میں آرکیٹیکچرل یونٹس کو یوز کرتا ہوں اس کو میں یوز کروں گا اب یہاں پہ آپ نے اس کا پریسیشن دینا ہے کہ آپ کتنی درجہ بندی تک جو ہے وہ آپ کلیریفکیشن چاہتے ہیں کہ آپ جتنا باریکی سے کام کر سکیں سمپل طریقہ یہ ہے سمپل بات یہ ہے کہ آپ کتنی باریکی تک اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز میں یہاں پہ اس کو ون بائی ایٹ انچ لیتا ہوں ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں ان کو ایک سوتر کہتے ہیں سوتر یعنی کہ ایک انچ کا آٹھوان حساب یہاں پہ اس کو بولتے ہیں تو یہاں پہ اینگل کی باری آئی رہتی ہے اینگل میں ہم لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں ڈگری منٹ سیکنڈ اگر آپ ڈیسیمل ڈگری گریڈ ریڈین یا کوئی اور یونٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ڈگری منٹ سیکنڈ کو یوز کرتے ہیں میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ جو اس کا پریسیشن ہے فلحال وہ اے زیرو ڈگری تک ہے میں اس کو یہاں سے چینگل لیتا ہوں زیرو ڈگری زیرو زیرو منٹ اور زیرو زیرو سیکنڈ تک اب ہم لوگ یہاں پہ جو ڈائریکشن ہے وہ کلوک وائز یوز کرتے ہیں اگر آپ انٹی کلوک وائز ڈائریکشن یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو چیک نہ کریں اگر آپ کلوک وائز ڈائریکشن یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو چیک لازمی کریں اس باکس کو اب یہاں پہ ہم لوگ یونٹس ٹو سکیل جو ہے سیلیکٹ کریں یاد رکھیں جب آپ آرکیٹیکچرل یونٹس کے ساتھ ورک کر رہے ہوں تو یہاں پہ انچز کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہ رہے انچز فیٹ سیلیکٹ نہیں کرنا سوتر سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ انچز کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈائریکشن میں آنا ہے ڈائریکشن میں بیس اینگل کہاں سے یعنی کہ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ نورتس سے سٹارٹ کرتے ہیں جو سبل کا ہمارا یہاں پہ رول ہے ہم نورتھ پونٹ کو زیرو ڈگریز زیرو منٹ جو ہے یہاں پہ فرض کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ OK کریں گے اور یہاں پہ اوکے کر دیں گے تو یہاں پہ یونٹس جو ہیں آپ کے وہ سیٹ ہو جائیں گے اب فرینڈز اسے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ عطا ہے آپ نے اپنے جو دائمینشن سٹائلز ہیں اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے اب دائمینشن سٹائلز کے لیے آپ کمانڈ دی دیم سٹائل آپ کے پاس آ جاتی ہے اگر آپ سیمپل دی پریس کریں گے تب بھی وہ آپ کی کمانڈ کو پروسس کر دے گا اب یہاں پہ یا آپ سپیس دے دیں یا آپ اینٹر پریس کر دیں وہ آپ کی کمانڈ جو ہے پروسس ہو جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس جو انہوں نے بائی ڈیفالٹ دیا ہوا ہے آپ اسی کو موڈیفائی کریں موڈیفائی پہ کلک کریں آپ کے سامنے یہ ونڈو اپن ہوگی اس میں وہ آپ سے لائنز کے بارے میں پوچھے گا سیمپلز اینڈ ایروز ہیں ٹیکسٹ ہے فٹ ہے پرائیمری یونٹس ہیں آلٹرنیٹ یونٹس ہیں ٹولرینس ہے تو فرینڈز آپ نے سب سے پہلے سیمبل اینڈ ایرو پہ جانا ہے آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا سیمبل یا ایرو سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ جو ہے اپنی ورک ڈرائنگ میں ارکیٹیکچرل ٹک کو یوز کرتا ہوں دیٹس وائے میں یہاں پہ ارکیٹیکچرل ٹک یوز کروں گا یہاں پہ آپ نے ایرو کا سائز دینا ہے کہ آپ ایرو کا کتنا سائز یوز کرتے ہیں فور ایگزمپل میں یہاں پہ چار انچ کا ایرو یوز کروں گا سوری چار انچ تو میں یہاں پہ چار انچ کا ایرو یوز کر رہا ہوں اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ پہ جا کے میں اگر اپنے جو فونٹ ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا یہ جو تین ڈاٹس لگا کے بٹن ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا تو یہ آپ کے سامنے جو ونڈو اپن ہوگی یہاں پہ جا کے میں یہاں پہ اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں یہاں پہ اس کا سٹائل چینج کر سکتا ہوں مجھے بولڈ ایریل سٹائل پسند ہے سو میں وہی یوز کروں گا باقی آپ نے یہاں سے کچھ بھی نہیں چھیڑنا یہاں پہ جسٹ اپلائے کریں اور اس کو یہاں پہ کلوز کر دیں یہاں پہ وہ آپ سے ٹیکسٹ کی ہائٹ پوچھے گا فیلحال یہ دھائی انچ ٹیکسٹ کی ہائٹ جا رہی ہے 2.5 انچز یہ جا رہی ہے تو میں یہاں پہ اس کو ٹیکسٹ کی ہائٹ کو 6 انچز جو ہے وہ سیلیکٹ کر دوں گا اب یہاں پہ وہ ٹیکسٹ کی الائنمنٹ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو الائنڈ with dimension line ہی رہنے دوں گا یہاں پہ وہ ٹیکسٹ کی placement پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ یہ above پہ سیلیکٹڈ ہے میں اس کو center پہ سیلیکٹ کر دوں گا اب آتے ہیں ہمارے primary units کی جانب تو primary units میں unit format جو ہم لوگوں نے وہاں پہ seat کے unit set کیا ہے وہی سیم ہم لوگوں نے یہاں پہ set کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو جو dimension ہے وہ سیم اسی style میں view ہو یہاں پہ ہم لوگ decimal degree کو degree minute seconds یہاں پہ اس کا precession اور یہاں پہ اس کو ok اور یہ close اب یہاں پہ میرے جو units ہیں وہ set ہو چکے ہیں اب friends یہاں پہ step آتا ہے sheet کی limits set کرنے کا تو limits set کرنے کے لئے میں command دوں گا limits 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 command اب یہاں پہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کہاں سے اپنی sheet کو start کروں گا اب میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ auto cad جو ہے وہ سیم جیسے latitude اور departure کو لے کے چلتا ہے لے کے چلتے ہیں ہم لوگ surveying میں as it is یہاں پہ وہ لے کے چلتا ہے سو latitude اور departure جو ہے وہ میں start point کا zero کاما دوں گا تو وہ دوسری side پہ چلا جائے گا دوبارہ یہاں پہ zero set کر کے میں enter press کرتا ہوں تو وہ جو starting point ہے میری sheet کا اس کو zero zero پہ set کر دیتا ہے اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جیسے جیسے جہاں جہاں پہ move کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ reading جو ہے وہ change ہو رہی ہے اب یہاں پہ میں اپنے project کی base پہ اب میرا project اگر وہ hundred into two hundred feet میں proper آ جاتا ہے تو میں وہاں پہ وہ sheet کی limit set کر لوں گا اگر مجھے اسے بڑا project میں میرے پاس ہے تو میں اس حساب سے limit set کر لیتا ہوں so friends یہاں پہ ہم اس کو two hundred feet کر لیتے ہیں ایک limit x-axis پہ دوسری y-axis پہ two hundred feet اور enter press کرتے ہیں تو یہ جو میری sheet ہے friends یہ two hundred feet پہ adjust ہو چکی ہے اب چلیں check کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو setting جو adjustment اس کی کی ہے کیا وہ اس پہ work کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو سب سے پہلے ہم line command کو use کریں گے line command کو use کرنے کے لیے میں پہلے اسی point پہ click کروں گا اس کے بعد یہ اگر آپ نے چیز جو ہے آپ اس چیز کو phase کر رہے ہوں تو آپ نے اس کے لیے f8 press کر دینا ہے تاکہ easily آپ اپنی direction میں جو ہے وہ use کر سکیں اس کے علاوہ اس کا اگر آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے تو یہ اس کا ortho mode ہے ortho mode کو آپ اگر enable کرتے ہیں تو آپ اپنی line جو ہے وہ اس کو بالکل سیدھا لے کے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں ortho mode کو disable کرتا ہوں تو وہ جس angle پہ میں چاہوں اس angle پہ میں line لگا سکتا ہوں لیکن ortho mode open کرنے کے بعد میں just 90 degree کے angle پہ ہی جو ہے وہ line لگا سکتا ہوں اب یہاں پہ میں کسی بھی side کو اس کو move کر کے وہاں پہ dimension دیتا ہوں فرس کریں میں یہاں پہ dimension دے رہا ہوں 25 and fit اور یہاں پہ اگر میں space پریس کرتا ہوں یا enter پریس کروں تو وہ ایک 25 fit کی line جو ہے وہ لگا دے گا تو فرنڈز اگر میں چیک کرنا چاہوں میرے پاس یہاں پہ line جو ہے وہ واقعی 25 fit کی لگی ہے یا نہیں یہ کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کے لئے سر میں یہاں پہ command یوز کروں گا جس کو ہم کہتے ہیں dimension linear command اس کو اگر ہم type کرنا چاہیں تو یہ ہوگا dim linear تو اگر آپ اس کو type کریں تو dim linear command ہوگی ایک point سے دوسرے point پہ جا کے آپ اس کی جو dimension ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سامنے اس طریقے سے آپ کے پاس user interface ہے تو آپ یہاں پہ جا کے یہ والا جو button ہے اس پہ click کریں اور simply ایک point اور یہ دوسرا point اور یہاں پہ جا کے آپ اس کی dimension جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ friends اگر میں یہاں پہ کوئی اور line لگاتا ہوں for example یہ میں نے یہاں پہ line لگا دی اس کے بعد میں یہاں پہ اس کا angle چیک کرنا چاہوں کہ یہاں پہ angle جو ہے وہ میرے پاس کتنا بنتا ہے اگر میں اندر والی side پہ چاہوں تو یہ دیکھیں friends جیسے میں نے بتایا تھا ortho mode میں ہمارے پاس 90 degree کے difference کے ساتھ جو ہے وہ line لگتی ہے اگر اس کو باہر والی side پہ جا کے میں چیک کروں تو جس مرضی side پہ چاہوں وہ آپ کو 90 degree شو کروا دے گا اس کے علاوہ friends اگر for example میں یہاں پہ ایک angular line لگاتا ہوں اور angular dimension اس کی میں چیک کرنا چاہوں اس کے لئے سب سے پہلے مجھے تو ortho mode کو disable کرنا پڑے گا اب میں جس بھی angle پہ چاہوں وہاں پہ وہ line لگا سکتا ہوں فرض کریں میں یہاں پہ جو ہے 25 feet کی ایک اور line لگاتا ہوں اب اگر ہم چیک کریں اس کا projection یہاں پہ گرائیں تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کے اس سے کم جو ہے وہ نظر آئے گی لیکن اگر ہم لوگوں نے چیک کرنا ہو کہ یہ واقعی ایک 25 feet کی line ہے تو ہم یہاں پہ جا کے select کریں گے aligned dimension تو اس کا بھی ایسے ہی ایک point ادھر سے select کریں ایک point ادھر سے select کریں اور یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے پاس proper 25 feet کی line جو ہے وہ لگ چکی ہے ایس اگر ہم نے اس کا angle چیک کرنا ہو تو دوبارہ dimangular اور یہ دو lines کے درمیان اور یہ ہمیں angle بتا رہا ہے کہ ہمارا 13 degree 46 minute اور 45 second angle یہاں پہ inner size پہ بن رہا ہے outer size پہ جس line کے ساتھ میں angle میر کرنا چاہوں وہاں پہ میں جاگز کو angle کو میر کر سکتا ہوں سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کا tutorial جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں کس طریقے سے اس میں جا کے sheet کو set کر سکتا ہوں اس پہ working جو ہے وہ start کر سکتا ہوں تو فرینڈز میرے چینل کو subscribe کر دیں kindly اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو kindly آپ like کر دیں اور اگر آپ چاہیں یا میرے تو یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی informative ویڈیو سے knowledge حاصل کر سکیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ اللہ نکربان